موسیقی نیوکاسٹل کرسچن نیٹورک نسی این ٹی وی کے ٹاک شو آپ کے مطبق میں ناظرین آپ کو اور آج کے پینلسٹ کو خوش آمدیت آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ مسیحی سیاسی پارٹیاں غیر فال کیوں ہیں ناظرین کسی بھی ملک میں مذہبی اقلیتی سیاسی پارٹیوں کا کردار حقوق کے لیے جد و جہد اور اپنا سیاسی دباؤ بڑھانا مقصود ہوتا ہے مگر پاکستان میں پچھلے بائیس سالوں سے اقلیتوں کو سیلیکشن سسٹم دے کر پارٹیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی بلکہ اقلیتی سیاسی پارٹیوں کو دیوار سے لگا دیا گیا اور دن با دن یہ سیاسی پارٹیاں غیر فال بھی ہوتی گئیں تو یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہمارے لیے تھی کہ منارٹی پیپلز آلائن پاکستان پارٹی ہمارے سامنے آئی اور ہم نے ان سے لیا کہ ایسے حالات جب منارٹیز کی پارٹیز غیر فال ہیں یا ان کا کردار نہیں رہا حکومتی یا عام کردار نہیں رہا تو پھر انہوں نے کیا سوچا تو آج ہمارے ساتھ ہیں منارٹی پیپلز آلائنز کے بانی چیئرمین یکوب شریف گلز صاحب وائس چیئرمین آصف نظیر صاحب اور ایک کے ساتھ ہمارے ساتھ یوسف غوری صاحب ہیں جو ترجمان بھی ہیں ناظرین جیسے ہی ہمارے ساتھ پارٹی کے دوسرے دیگر ارکان شامل ہوئے تو ہم ان کو ساتھ لے جائیں گے تو آپ کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں ایک بار اور ایک بات یہاں میں کرتا جاؤں کہ آپ کا نعرہ دیکھنے میں آیا یکوب صاحب کہ اقلیتوں کو عزت دو اقلیتوں کو عزت دو یہ میں نے نعرہ دیکھا تو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اس پارٹی کا جو میں نے منشور دیکھا وہ ہے جداغنہ انتخابات اور سبائی اور قومی نشیستوں میں اضافہ اور سینٹ کی سیٹوں میں نشیستوں میں اضافہ اور پھر انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو سینٹ میں اقلیتوں کے لیے مقصود نشیستیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے یا اقلیتی پارٹیوں کو حصہ لگا جائے تو یہ سارا ایک بات تھی میں یکوب صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں کراچی سے غالباً اس کا ایک تعلق ہے آپ کی پارٹی کا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس پارٹی کو فارم کرنے کے لیے آپ کا کیا ویژن کیا تھا یا آپ کی پارٹی کا ویژن کیا ہے بہت شکریہ مسٹر سیمسن صاحب آپ نے ہمیں اپنا موقف پیش کرنے دیا خاص طور پر آپ کی جو کابش ہے آپ کے ٹی وی کے لیے خاص طور پر جو کہ ہمیشہ لوگوں کی آواز بنتا ہے قوم کی آواز بنتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ہم جداغانہ کو فوکس کر رہے ہیں اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ منارٹیز کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی قیادت کا فقدان آگیا اور اس کی جو کچھ وجوہات تھی وہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران تھے میں سمجھ تا ہوں کہ انہوں نے شاید ایک جو سیاسی تربیت ہوتی ہے سیاسی کارکون کی شاید وہ نہیں ہو سکی اور اس کے علاوہ خود بھی انہوں نے تربیت نہیں کی اور جیسے فور ایک زیمپل ہم ماضی میں جاتے ہیں جی سالک صاحب تھے خدا نے ان کو موقع دیا تو ایک بہت اچھی پورے ملک سے ان کو ایک لیڈ ملی لیکن وہ صرف سیاسی لیڈر کی حیثیت تک محدود رہے اور یہ جو مسئلہ ہے یہ جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹی ہیں یہ ان کے ساتھ رہا وہ قومی لیڈر کم اور سیاسی لیڈر وہ زیادہ تھے کیونکہ سیاسی لیڈر جو ہے وہ صرف اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ چار سال بعد پانچ سال بعد جو ہے الیکشن آئیں گے تو میں لوگوں کے پاس جاؤں گا لیکن اس کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک کوئی ایسا قومی نہ نہ پلیٹ ملا جس وجہ سے آج ہی ہمارے مسلم سائل جداغ گانا کی بات ہم اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں کیونکہ کسی بھی قومی اسمبلی دیکھ لیں سبا اسمبلی دیکھ لیں سینٹ میں دیکھ لیں خواہ تین کی نشستوں میں خاص طور پہ ہماری نمائندگی زیرو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک اندر اپنے لوگوں کی عزت کو بحال کر رہے ہیں آسف صاحب اس وقت جو تین نظریات پائے جا رہے ہیں ہماری کمیونٹی جو ہے وہ تقسیم ہے جداغ گنا پھر مخلوت مخلوت نہیں سلیکشن مخلوت میں تو ہوتا ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے مناٹس کو اپنے نمائندے چننے کے لیے اس طریقے سے وہ ہمارے پاس حق نہیں ہے پھر دور ووٹ کا بھی چل رہا ہے یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائیس سال لوگیں اور ہمارا جو مطالبہ ہے وہ مانا نہیں جا پھر میں قومی دھارہ عموماً کہتے ہیں کہ اب ہم قومی دھارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ قومی دھارہ ہے کیا کیا واقعی ہم مخلوق کے ذریعے قومی دھارے میں ہیں سنسل بھائی پہلے تو آپ نے ہمیں وائٹ کیا اور ان ساری چیزوں پر مدھو کیا جیسا آپ کا قویسٹن ہے کہ قومی دھارے میں ہیں یا اس کے لئے ہمیں کیا مشکلات پیش ہیں اچھا ویسے تو چیرمن صاحب میں ابھی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کی ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہم بائیس سال سے مشکلات کا سامنا میں کرنا پڑ بائیس سال نہیں یہ سال شروع ہو گئے تے چونکہ مختلف سسٹم ہمارے پاس آئے تجربات ہوتے رہے ہیں چونکہ زیا الحق کے دور میں ہمارے پاس آگیا جداغانہ سسٹم آیا پھر جب پرویز مشرف آئے تو انہوں نے جداغانہ کو ختم کر کے ہمیں یہ سیلیکشن میں ڈال دیا تو یہ ساری بات اصل میں شروع سے بتانا چاہ رہا تھا تاکہ لوگوں کو ڈیٹیل سے پتا چل دے کیونکہ اس کے بعد جیسے پاکستان ونا اور اس کے بعد جب سے جیسے دیوار کے ساتھ لگے ہوں اور ابھی تک جیسے چیرمن صاحب میں بتایا کہ ہمارے جو اپنی قوم کو قوم قومی نظریہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ قوم نہیں بنا سکے اور نہ ان کو کوئی ویجن دے سکے اور نہ ان کے لیے کوئی سٹگل کر اگر وہ کوئی پروپر طریقے سے جس کو کہتے ہیں کہ وہ سیاسی ہوتے تو میرا خیال ہے آج ہمارا یہ ٹوپک یعنی ایک طرح سے جنائٹ ہو اور ان کو ہم جنائٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی محسوس ہے یعنی محسوس کرتے ہیں کافی یعنی عرصے سے ہم اسی قوم کا حصہ ہیں تو ہمیں معلوم ہیں کہ ان کی کچھ کافی ساری پرابلم ہیں جیسا کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں کسی بات کو وہ یعنی کہ پروپر طریقے سے لیتے نہیں ہیں اور یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو پروپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے یا یہ ہے کہ کوئی پروپر طریقے سے اگاہی نہیں ہے یہ ساری بات ہیں نہیں ایک مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ کچھ قومی دھارہ کیا سمجھتے ہو کہ ہم قومی دھارے میں ہے یا قومی دھارہ ہے کیا نہیں 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 جب ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں حاصل ہے ہم قومی دھارے میں کیسے ہو سکتے ہیں ہمیں سیلیکشن سسٹم سے ہمیں پاس ایک لولی پاپ دیا ہوا جس بڑا انپوسیبل سا لگ چلیں آگے بڑھتے ہیں یکوب صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارا رائٹ چھیننے کی کوشش کی یا انہوں نے کیونکہ اچھا بلائے کہ سیاسی شاہر جا رہا تھا لوگ اپنے نمائندوں کو چن رہے تھے ووڈ بھی آ رہی تھی تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ اس طرح پہلے تو سٹاپ کیا یا اس کا نقصان ہم میں کیا ہوگا جو سیلیکشن میں ہم آگئے یہ دیکھیں سر اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ تو یہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ گروپوں میں تقسیم ہو گئے اور سیاسی پارٹیوں کے ہم ایک طرح کی غلامی میں آگئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان سسٹمز کو رن کرتے ہیں اس ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں کیونکہ دیکھیں بیسکلی تو سیاسی پارٹیاں ہی ہیں اس وقت بھی ملک کے اندر جس طرح ہم آواز اپنی کر رہے آواز بلند کر رہے ہیں جداغ گانا کی تو ارباب خیار تک میرا خیال ہے کہ یہ آواز جاتی ہے لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں جداغ گانا دیا گیا تو اس کا پتہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے اس وقت وہ یہ نقصان ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سیاسی یتیم ہو گئے اور پارٹیوں کے جو غلام ہیں اب دیکھیں جو ہمارے منارٹی ونگز ہیں آپ کسی سے کوئیسشن کر لیں تو ان کو یہ ہی نہیں پتہ ہمارا منشور کیا یعنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رہتے ہوئے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہم معذرت کے ساتھ صرف مختلف نارے لگاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ بہت بڑا لاؤس ہے یہ جو پچھلے دنوں انٹر فیتھ ہارمونی کا واقعہ ہوا تو آپ کیا سمجھتے میرا نام ہنری ہے اور میں کینیڈا سے ہوں دیکھیں جی میں اس بارے میں بات کرتا ہوں لیکن دو چیزیں ضرور آپ کے نوٹس میں لانا جاتا ہوں اور وہ بڑی بیسک سی ہیں اس میں ایک ہے جی دسکرمنیشن اور دوسری ہے ایکس ساری ساری بیس جو ہے وہ ان دو چیزوں کے اوپر ہمارے ساری دسکرمنیشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ تو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے اب آپ جو دگانہ میں ہوں نا جو دگانہ میں ہوں سیلیکشن میں ہوں جیسے مردی ہوں جب آپ کو ایکسکلوڈ ہی کر دیا گیا تو کہانی ختم ہو ٹھیک فریڈم آف سپیچ کے لیے اور اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم پاکستان کا حصہ ہمیں ایکسکلوڈ نہ کریں اور وہ جمائی گئی اور اس میں وہ لوگ لے کر آئے گئے جو یا تو کسی صورتحال میں کنورٹڈ تھے یا وہ کنورٹ کیے گا اور پھر انہ نے اس کے خلاف بیان دینا شروع کر دی اگر آپ ایک حکومتی ادارہ ہیں اور آپ کی کوشش جو ہے وہ ایکسکلوڈ کرنے کی نہیں بلکہ انکلوڈ کرنے کے لیے ہے تو پھر آپ نے ایسے بیانات کو جاری ہی ہونے دیا ہماری اسوسییشن نہیں ہے ہمارے پاس آکیوپیشن نہیں ہمارے اگر کوئی بیوروکریٹ بن جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے کسی سیونٹین ایٹین نائنٹی آپ کے تو اپنے قزن آشیر ازیم صاحب کا اتنا بڑا واقع ہے پاکستان کے اندر میرے سسٹر پروفیسر کلزار وفا چودری صاحب ان کا آپ نے تھوڑا ارشا پہلے ان کے پر پروگرام کیا وہ اکیلے فائٹ لڑتے رہے یہی اسوسییشن نہیں ہے جیسے یکوب شریف صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں ہم سیاسی یتین ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے منشور ہی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وہی دن با دن تو بڑھتا جا رہا ہے یہ معاملہ دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس کو کیسے کیا جا سکتا کہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں کچھ اتجاج بھی ہوا ریکارڈ کرایا گیا اتجاج سلامہ پاس میں ریکارڈ ہوا ہے لیکن ہماری صفوں میں اتحاد کیسے ہوگا کیسے ہم ہماری پارٹی کا مقصد وہ یہی ہے جیسے ہی یہ پیسپل اسیمبلی کے ورڈ کو ہم سمجھ لیں گے میرا خیال ہے کہ معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائے گی لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا ہماری پارٹی کا منشور ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اسوسییشن ہو ہماری لوگوں کو پاکستان کے شہری سمجھ جائے ہمیں پاکستان کے شہری سمجھ جائے اور اقلیت ہم کی قدر و قیمت کو جانا اور سمجھ جائے بہت شکریہ یوسف گھوری صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں گھوری صاحب آپ کیا سمجھ ہو کہ بہت ساری سیاسی جماعت نے اپنی ریجسٹریشن بھی رینیو نہیں کرائی اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ پارٹی کا کردار نہیں رہا حکومت امور میں ان کا کوئی کردار رہا نہیں ہے اس لئے وہ کر گئے ہیں تو آپ کی جدو جہد جو ہے جو پارٹی فارم ہوئی ہے آپ کی جدو جہد کہاں تک آئی آپ کر جوگے آپ منواج ہوگے آپ کی سیاسی پارٹی کچھ اس حسلے میں کیا کر رہی ہے کہاں تک آپ کامیاب ہوئے ہیں کہ اپنا جو منشور ہے اس کو آگے بڑھا سکیں جی یوسف گوری صاحب جی خدا منجی سنسی کے بابرکت اور جلالی نام سے سیمسن جاوید بھئی آپ کی آپ کی پوری میڈیا ٹیم کی سلامتی ہو جناب منار ٹی پی فیس الائنس کے چیئرمن صاحب ہیں ہمارے میڈیا سیل کے ہیں جناب ہنری بھئی آپ سب کی خدا انجی سنسی میں سلامتی ہو تو بات ایسے ہے جناب کہ بہت ساری لوگوں نے مشکلات اٹھائیں اب ہوتا کیا ہے کی پارٹیوں کو ریجسٹرٹ کرایا پارٹیوں کو جو ہے انہوں نے مختلف کوششیں بھی کی لیکن وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ اس کے لیے مستقل مزاجی چاہیے ایک بات میں آپ کے میڈیا کے توصد سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح ہو اور ڈر پوک ہو یہ دو لیدہ لیدہ باتے ہیں لیکن ہم میں کیونکہ ایک ڈر کو بٹھایا جا رہا ہے اب مناٹی پیپلز الائنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یکوب شریف بھائی کی صورت میں یہ خدا نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے کیونکہ ایک تو بیسیکل یہ ہے کہ ہماری ٹیم میں بہت سارے ایسے منجے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے عملی تجربات دیکھے کیے اور ان سے کچھ سیکھا ان لوگوں میں ایک یکوب شریف بھائی ہیں جنہوں نے بہت کچھ دیکھ کے عمل کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ رہ کے مختلف لوگوں کی ہسٹریز کو دیکھ کے لوگوں کی ساری ایفٹ کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھ ہے اور اتنا کچھ سیکھ نے کے بعد انہوں نے ایک یہ نچوڑ نکالا ہے کہ منارٹی پیپلز الائنس جو ہے وہ منارٹی کی آواز بنے گی اور اب ہمارے پاس آخری موقع ہے اتنے سالوں سے تقریباً سو سال کے قریب قریب ہم جا رہے ہیں الائنس تاریخ سے بہت کچھ سیکھ چکی ہے اور سیکھے گی اس کا میں نے عملی دیکھا کام وہ یکوب شریف بھائی کی صورت میں دیکھا کہ یہ اس لائک ہیں کہ اپنی قوم کی کمانڈ کریں اپنی قوم کی لیڈرشپ کریں کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کچھ لوگ پرانے ہی ناموں کو استعمال کر آگے بڑھتے رہتے ہیں ان کے نام پہ ہی کچھ نہ کچھ جو ہے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پانی میں مدانی ڈالی ہوتی ہے جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل نہ ہوتا لیکن اب اقلیتوں کو عزت دو اقلیتوں کی آواز سنو یہ باتیں آپ کے کان تک بھی پہنچی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اب منا ٹی پیپل الائنس ضرور اس چیز کو پورا کرے گی اور رہی ان پارٹیوں کی بات جنہوں نے رینیو نہیں کیا اب کوئی رینیو اس لیے بھی نہیں کرتا کہ کیا کریں سیلیکشن تو ہونا ہمارا پارٹیوں کے ساتھ تلقات بڑھاتے ہیں اپنا کوئی بندہ بیج میں ایم پی ایم این اے بنوا لیتے ہیں کوئی سینیٹر بنوا لیتے ہیں نہ الیکشن لڑنا پڑتا ہے نہ کوئی میند کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے ہماری منارٹیز جو ہیں وہ حال وقت تک دکے کھا رہی ہیں لیکن یکوب شریف بھائی کی شکل میں خدا نے ہمیں ایک اچھا لیڈر دیا ہے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں میری بھی کافی عمر ہو گئی ہے اور کافی گہری نظر رہتی ہے اپنے مسیحوں کی سیاست پر اور ملک سیاست پر اب ایک خدا نے روشنی ہمیں دکھائی ہے تو ہم منارٹی پیپلز الائنس کے ساتھ ضرور آگے بڑھیں گے اور کامیاب ہوں گے آصف نظیر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ الیکشن سر پہ ہیں الیکشن آنے والے ہیں ہماری پارٹی نے آپ کی پارٹی نے دوسری سیاسی پارٹی نے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے آپ نے اس سلسلے میں کوئی پیشرفت کی ہے بات آگے بڑھائی ہے جی 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 ایسا ہے کہ میرے خیال آپ تھوڑا سا گروپ میں میرے خیال آپ تھوڑا آپ کا نام بھی انکلوڈڈ ہے آپ دیکھتے ہماری پوسٹ بھی یہ چھوڑیس فیم کو ایک ہمارا پروٹیسٹ ہے جو کراچی میں بھی ہوگا لاہور میں بھی ہوگا ہیدراباد میں بھی ہوگا تو اس کا لبے نباب بھی یہ ہی ہے کہ ہمیں اپرچونٹی دی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا آپ یہ کس طرح اعتماد ہے یا کس طرح آپ یہ ساری اپرچونٹی کو اویل کریں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جب تک قوم آپ کے ساتھ نہیں ہے یا قوم آپ کے پیچھے نہیں کھڑی تو آپ یہ ساری چیزوں کو منواہ نہیں سکتے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے یہ ہے کہ ثوڑے دنوں پہلے ہی یعنی ایک سلسلہ شروع کیا ہے کارنر میٹنگ کی شکل میں جس سے ہم یہ ہے کہ اپنے لوگوں سے مل رہے ہیں تھوڑی سی یعنی جو ان کی پریویس ان کے ایکسپیرینس سے ان سے ان نے یعنی تھوڑا سا ایکسکیوز بھی کیا اور ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے بس ایک چانس ہمیں دیا جائے تھا کہ ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں اور جو بھی مسائل جو ہمارے پیش آتے ہیں یا جن سے ہم روز کی شکل میں گزر رہے ہوتے ہیں یہ سلسلے جو ہیں ان کو ہم پرپر طریقے سے ہندل کر رکھیں اور اسی سلسلے کے ایک کال ہے امریکہ سے ہمارے ایوریس جان ہیں ہمیشہ پیش پیش ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی ارنس صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے بات کیجئے گا جی بات ہمارے جو شریک گفتگو ہیں اور ہم اڈمائر کرتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں پاکستان میں مسیح وہ اپنے اپنے لیول کے اوپر کام کر رہی ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے بے شک ان کے پاس ریسورس نہیں ہیں اس کا باوجود جتنے بھی ریسورس ہیں اس کے لحاظ سے وہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں میرا جب ایک پائن تھا میں نے کومنٹس کیے تھے سیمسن بھائی کو کہ جب ہم اقلیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو موڈل ہے وہ امریکہ کا ہے امریکہ میں جن کو ہم کہتے ہیں ان کو افریقہ سے غلام بنا کے لائے گیا اور یہاں وہ دو تین سو سال تک غلامی میں رہے اور ان کی خرید فروخت ہوتی رہی ان کو کوئی حقوق نہیں تھے ان کا جو مالک تھا جو ان کو خریدتا تھا وہ اسی کے غلام کے طور پر رہتے تھے ان نے بڑی سٹرگل کی اس غلامی سے نکلنے کے لیے اور پھر ان نے یہ امریکن کے اوپر یہ ثابت کر دیا کہ جو امریکن ہے وہ امریکہ کی سوسائیٹی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے وہ سوسائیٹی کا حصہ ہے وہ سائنس میں ان کے بڑے کردان رہا ہے ناسا میں جب انسان جا رہا تھا چاند کے اوپر تو ان کے پاس کلکولیشن میں کمی رہ گئی تھی کہ وہ چاند کے اوپر نہیں پہنچ رہے تھے ایک بلیک امریکن سائنٹس تھی جس نے کہا کہ یہ جو آپ فارمولا استعمال کر رہے ہو یہ غلط ہے تو اس نے ان کو ٹھیک فارمولا بتایا جس کے بعد دو دن میں انسان چاند کے اوپر لینڈ کر گیا تھا اور یہ بڑی کانٹریبوشن تھی جو سائنٹس تھے لیکن ان بلیک سائنٹس کے ساتھ ناسا میں کیا کیا جا رہا تھا ان کے لئے بات روم نہیں اکل ہے ہم حکام کر سکتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے امریکنز نے کھیل کے میدان میں کالوں نے کھیل کے میدان میں بہت نام کمائیا اکانومی نے امریکہ کی جو پروڈکشن تھی ان میں اگر کالے نہ ہوتے تو امریکہ اس کابل نہ ہوتا کہ وہ منارٹی کلر کی وجہ ہے ہمارے وہاں پہ منارٹی مذہبی منارٹی 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 یا مذہبی ہو یا منارٹی جو رنگ کی ہو نسل کی ہو منارٹی اور جس طرح ان کے حقوق کو عمال کیا گیا ان کی ایک ہسٹری ہے انہوں نے اپنی جو ہے تن من دھن کی بازی لگا کے اپنا کی اپنے حقوق لیے کیا پاکستانی کرسکتے ہیں کہ ان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا ان کے بغیر پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی وہ اس سوسائٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے وہ کے بغیر پاکستان ایک قدم آگے نہیں چل سکتا شاید آپ کو بین سکسٹین پاکستان کو دینے تھے تو امریکہ نے بین عزیر بھٹو سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کے سارے اس پروگرام میں شامل ہیں تو اس وقت ان کی ڈیلیگیشن میں کوئی بندہ نہیں تھا مجھے یاد ہے آپ بھی اس شخص کو جانتے ہیں وکٹر گل ان کا گل کو بلایا اور ان سے پھر ایگریمنٹ لیا کہ ہم اس ڈیل میں پاکستان کے ساتھ ہیں جب تک ہم یہ ماحول پیدا نہیں کریں گے کہ پاکستان میں مسیحی ایک جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں اس وقت تک ہم اپنے حقوق نہیں لے سکتے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ یہ تھے امریکہ سے ایورس جان صاحب تھے جو بڑی اچھی بات کر رہے تھے تو عاصف آپ نے کہا کہ ہم حقوق لینے کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے جد جہد کر رہے ہیں تو ابھی تو الیکشن ہے اس کی تاریخ بھی اننونس کی جا رہی ہے لیکن ہماری اقلیتوں کے بارے میں کوئی ایسا نہیں بتایا گیا کہ کیا حکمت عملی ہوگی عاصف صاحب آپ نے جواب تو دیا کہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تو ٹائم بلکل نہیں لگ رہا کہ الیکشن کا کوئی ہماری منارٹی ایکٹیوٹی جس طرح آنی چاہیے الیکشن کمیشنر سے ملنا چاہیے اس کے سامنے تجاج کرنا چاہیے اس طرح کوئی ایسی ایکٹیوٹی نظر نہیں آئی نہیں ایسے تو واقعی صحیح بات ہے کہ ابھی ایکٹیوٹی ہماری نہیں ہے کیونکہ ہم بھی بیگننگ میں ہی ہیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو جماعتیں دوسری ہو رہی ہیں اسلام آباد میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں بہت سارے دوسرے ہیں آل پاکستان کرسچن لیگ بھی ہے اور کئی پارٹی ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک الہاق کی ضرورت ہے کہ اس وقت جدو جہد کی ضرورت ہے کہ سارے ملک جدو جہد جانے کے چکر بے رہتے ہیں کہ انہوں نے بنائی پارٹی تو میری بھی پارٹی ہونی چاہیے میں بھی چیئرمن ہوں میں وائس چیئرمن ہوں اس طرح کی کچھ ضرورت رویس ہماری مس انڈرس انڈرس انڈنگ ہیں جو ہمیں کسی طرف جانے نہیں دی دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداش بھی نہیں کر سکتے کچھ عجیب سے سلسلے ہیں ہمارے اس کے بعد چھبیس تاریخ کے بعد ہمارا ایک پلان تھا کہ ہم پوری آل پارٹی جو لیڈران ان کو مدو کیا جائے کراچی میں اور وہاں پہ ایک سٹیٹیجی بنائی جائے ایک سٹرونگ سا پلان ہو جس کے مطابق ہم اپنے سارے سسٹم کو آگے چلا سکیں تو ان چیزوں پر ہماری نظر ہے کہ ہم کریں گے لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم کوئی نہ کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا بھی لازمی کریں گے بے شک وہ ہار جائے لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ ہے کہ لوگوں تک پیغام بھی جائے گا کہ ایم پی اے کی طرف سے کوئی امیدوار کھڑا ہوا تھا ہمیں اس سے کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ ہارے یا جیتے یہ ضرور ہے کہ ہماری پارٹی کا نمائندہ کھڑا ہو جاتا کہ لوگوں تک پیغام جان تک یہ بہت اچھا یکو شریف صاحب کچھ آپ کہیے گا کیا کہنا چاہیں گے کہ ہکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس الیکشن میں ہمارا پاس کوئی ہمارا مطالبہ کوئی ہکمت عملی یہ ہکمت عملی کہ ہم اپنے ازاد میدوار کھڑے کریں جیسے یہ ہنے آب کراچی ہے پنجاب میں بہت ساری ہے تو وہاں پہ کرسچن کو جیسے آپ نے آل پارٹی کانفرنس آل پارٹی کانفرنس جی آپ کیا کہیں گے سر جس طرح بات ہو رہی ہے آل پارٹی کانفرنس کی ہمارا اس کے بار ابھی تم یہ ایک اعتجاج ریکارڈ کر آرہے ہیں اور اچھلی اس وقت پریزن سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کس سنگینی کی طرف جا رہے ہیں آپ کو بہتر اندازہ ہے اور ان حالات کے اندر ہمارے جو مطالبات ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے دوسری جو پارٹی ہیں ہماری مناٹلیز کی ان کو بھی ہم کورینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک پلیٹ فرم پہ آ کے کوشش کریں کہ ہم گورنمنٹ کے اوپر اور خاص طور پر سیاسی پارٹیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک پریشر ریز کر سکے تاکہ وہ پریشر جو ہے وہ ایک آواز وہ وہاں کیا جائے اس وقت ہمارے ساتھ لوگ آہستہ آہستہ جڑ رہے ہیں کافی سارے لوگ اور ان کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے سسٹم میں واپس آجیں موترما کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ میرا آٹیس کے لیے حالی ووڈ ڈالنے کا حق دیں گے لیکن ان کو پھر وقت نہیں مل سکا لیکن بعد میں آنے والی جو انہوں نے اس پہ کوئی ابھی تک غور نہیں کیا تو ہماری سٹیٹیجی یہی ہے کہ ہم میڈیا کے ثرو اور اعتجاج کے تھرو اور اپنے لوگوں کے جو سیشنز کرا رہے ہیں ہم دور ٹو دور جا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ریالٹی ہے کیا ہمارے رائٹس کیا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی سٹیٹیجی اس وقت یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیاسی پریشر جو پارٹیاں ہوں اس میں ہماری انجیوز بھی شامل ہوں اور ہم خیال جتنے بھی دوست ہیں اور اس میں نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی جو سارے مل کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر کام کریں جیسے کہ چیرمن صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم آل پارٹی کے اور یعنی ہم خیال لوگوں کے پریش جو ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری قوم سے ریلیٹڈ ہیں اور قوم اگر ہم پہ اعتماد نہیں کرے گی تو میرا تو خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا زیادہ تر جو پروگرام ہیں ہمارے جو آویرنس کیا ہم ایک ساتھ ہماری ایک آواز ہو تو ہم بڑے آسانی سے اپنے گول کو اچھی کر سکتے تو اس طرح کے پروگرام ہم بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کریں گے جو بھی ہمارا پریشر گولپ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے اور دوسرے یہ ہے کہ موسمی لحاظ ہوتا ہے کہ تھوڑے دن چلا لیا اس کے بعد ہمارے اس طرح کوئی ارادے نہیں ہیں اگر ہمت آ رہ گیا تو دوبارہ نہیں کھڑے ہوں گے اس طرح کوئی کچھ اکر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہ ہمارے پاس قائم بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں اس طرح اور زیادہ ملے قوم مزید اور نہیں برداشت کر جی گھوری صاحب یہ ساری ساری جو ایک سینیریو چل رہا ہے پہلے پاکستان میں حکومتیں تو آ نہیں رہی مستحق حکومت آ نہیں رہی آگے پیچھے جا رہا ہے ہماری جدو جہ جہاری تھی ہم ابھی آنکھ کھولتے ہیں آنکھ کھولتے ہیں الیکشن سار پہ آجاتے ہیں اسی طرح کرتے کرتے یہ پانچویں تقریباً حکومت ہے ابھی چھٹی آئے گی تو آپ کیا سمجھتے ہمیں اور پانچ سال اپنے مطالبات کے لئے انتظار کرنا پڑے گا جی بڑا شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے اس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بڑی توجہ سے اپنے پاکستانی بھائیوں کی آواز کو سنتے ہیں اور اس پہ کچھ نہ کچھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ کالوں نے کچھ کر کے کچھ اپنے جو ہے میند سے خود کو بنوایا ہے تو میں یہ سمجھ تا کہ خدا کو بڑا شکر ہے کہ ہمارے لوگ بڑے بڑے کاریگر ہیں بڑے سائنس دان ہیں بڑے انجینئر ہیں اور اگر ہم کسی بھی جگہ پر پاکستان میں کوئی ایفٹ کرتے ہیں اور بڑے لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں چاہے وہ فوج میں ہو یا کسی سبل اداروں میں ہو لیکن ہماری ان قربانیوں کو وہ ہمیشہ پسے پشت ڈالا گیا کہ اس چیز کو کبھی بھی کسی نے ہائلٹ کرنے کی کوشش نے کی اس چیز کو اگر مانا بھی ہے تو صرف چند لوگوں کے اندر اندر اور کوشش کی کہ اس چیز کو اس کام کو دبا دیا جائے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے ہمارے یہاں پر بیسے تو ساری اقلیت میں لیکن مسیحوں میں خاص طور پر ایک مایوسی پائی جاتی ہے کہ ہمارے لوگ اگر پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو ان کی قابلیت کے حساب سے کام کرنے کا کہیں ہیں وہ بڑے بڑے قابل ہیں اور بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں ہم اس طرح ایک پچھتر سالوں میں جو ہمارے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں محنت کی ووڈ دیا سب کچھ کیا ان میں سے کسی کا بھی چاہے انہوں نے فوج میں قربانیت دی ہے یا انہوں نے کسی سیول ادارے میں کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے کوئی بھی نمائی کسی تاریخی بھک میں کوئی ذکر نہیں سب سے پہلی بات تو اس بھائی کے لیے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی اچھا بولتا ہے برا بولتا ہے اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو جزا دیتے ہیں اس چیز کو لوگ مانتے ہیں تو اس لئے اگر کوئی کہے کہ ہم اس طریقے سے کوئی محنت کر کے کوئی بڑا کارنامہ کر کے کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر چلیں لیکن چیرمن صاحب کے جو جذبات ہیں جو ہماری پارٹی کے جذبات ہیں وہ سارے ہم سب مل کر اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا کہ اب ہمارے پاس اگر آج نہیں تو کبھی نہیں اگر منارٹی پیپلز آلائنس خود کو بنوانا سکی اور لوگوں کو منارٹی پیپلز آلائنس پر اگر اعتبار نہیں رہا تو پھر منارٹی جس طرح پس رہی ہیں اسی طرح پس ہیں گی اس کی تازہ ترین مثال آپ کو میں دیتا ہوں پچھلے دنوں کراچی ائرپورٹ سیول ایویشن کی ایک سیکیورٹی انچار بین سمینہ مشتاق جو کہ وہاں سیکیورٹی کی انچار تھی انہوں نے کسٹم کے اس ایریے میں کار کو آنے سے روکا جب روکا تو اس کار کا جو ایک ایجنٹ تھا اس نے سیول ایویشن کے ایک افسر کو بلوا لیا اس افسر نے پہلے اس بین سے کہ کار کو اندر آنے دیں اس نے سوری دو سال سے اس نے ٹیکس فیلی کیا ہوا لہذا اندر نہیں آسکتی اس شخص نے سریعام اس کو دمکیاں دی کہ جی میں تیروں پر تہین رسالت کا کیس کر دوں گا تجھے مول بھی آئیں گے کٹیں گے مار دیں گے میں الفاظ کو قابل اعتراض نہیں گنا گیا وہ قابل جرم نہیں گنا گیا حالان کہ کسی کو قتل کی دمکی دے دیں تو سنائے کہ اس پہ بھی کوئی دفعہ لگ جاتی ہے دوسرے نمبر ہمارے لوگوں کو اس طرح سے ڈرائے جاتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کو سمجھتے کہ کوئی بات نہیں یہ کسی ہندو کی بیٹی ہے کسی کرسچن کی بیٹی ہے تو انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے ابھی دو چار دن پہلے پہلی تاریخ کی بات ہے ایک بیٹی سنیتہ منور نام اس بیٹی کے پیچھے کوئی اس کے محلے کا لڑکا اس کا پیچھا کرتا تھا وہ غیر مذہب کا تھا وہ بیٹی کرسچن تھی اب اس بیٹی نے اس کو لفٹ نہیں کرائی بلکہ اس کو ڈانڈ پٹ کی اس کے گھر میں اطلاع دی پھر اس نے اس کو کہا میں تیری پولیس میں رپورٹ کر دوں گی اس بیٹی کے اوپر اس نوجوان نے تعداب چھڑک دی اب وہ گرفتار ہو گیا جی اس کے چار دن کرمان بھی مل گیا لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ جس میں جرم کیا ہے کیا وہ صرف صلاح کر کے چھوٹ جائے تو یہ ہی بہتر یہ کا یہ قانون ہے اقلیت بے حد پی سی ہو کہ ایک کیا ہے اگر لوگ اس سردڑ کی بازی لہذا آپ کو ورکت دے میں چاہتا ہوں کہ لوگ مناٹی پیپر الائنس کے ساتھ ہوں بہت زبرتست یکوب شریف صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں یہ بلکل میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ویجن ہے وہ یہ ہے کہ مناٹی اس کو عزت دی جائے آسکے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم میں پھر دوبارہ یہ بات کروں گا کہ ہم جو سیاسی پریشر ہے اس کو ریز کریں اس کے لیے ہم سیمینارز کریں لوگوں سے ملاقات کریں اور کمیونکیشن گیپ جو وہ بہت زیادہ ہے اور پھر کچھ ہمارے معاشرے کا بھی یہاں قصور ہے زیادہ تر لوگ نہ مذہبی ہیں نہ سیاسی ہیں اور نہ سماجی ہیں ہمارا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے اور یہ ایک لیک اف ایجوکیشن بھی ہے لیک اف ایجوکیشن ہے نہ ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں پتا ہوتا ہے اب یہ جو فورس کنوریشن کی جس طرح یہ بات کر رہے تھے تو اس سلسلے میں میں نے اس کا حال یہ نکالا کہ کیوں نہ ہم اپنی بچیوں کو اور جو ہمارے لڑکے ہیں جو دوسرے مذہب میں چلے جاتے ہیں اور اس کی صرف وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو ہم نے ایک پروگرام شروع کیا اس میں کمپیرٹیف سٹیڈی کا تو اس میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ ہم کسی مذہب کے خلاف ہیں ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں سٹینڈ کہاں لینا جب تک نالج ہوگا ہمارے بچوں کے پاس اس وقت تک ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے کیونکہ نشہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے لوگوں کے اندر پھر موبائل آج کل ایک بہت بڑی مسئیبت آگئی ہے تو ہم لوگ اس معاشرے کے اندر موبائل نے نشے نے لوگوں کو نام ان کا بھول گیا تو جب وہ خفیہ طور پر کام کرتی تھی گلاموں کو آزاد کرنے کا ان سے کوئیسٹن کیا گیا کہ آپ کو اس میں پرابلم کیا فیس کرنی پڑتی تھی انہوں نے یہ کہ سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ جو غلام تھے ان کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ آپ آزاد ہو سکتے ہیں تو اب ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو ویجن ہے اس کو کلیر کریں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کمیونکیشن گیپ بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ کافی دیر سے مخلوط سسٹم چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کے اوپر سیاسی کو یہ بتائیں کیونکہ دیکھیں جناب اگر وہ قومیں جو اپنے فیصلے خود نہیں کرتی ڈرتی رہتی ہیں تو یقین اور ان کے فیصلے کوئی اور کرے گا اور میں بہائیسیت چیرمن اپنی قوم کو آپ کے چینل کے وسیلے سے یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ ڈرے نہ کیونکہ ہم صرف اپنے حق کی بات کرتے ہیں ہم اپنی فوج کی عزت کرتے ہیں ہم اپنی سیاسی پارٹیوں کی عزت کرتے ہیں ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں یہ ہمارے لئے مقدم ہے اور صرف افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم نے اس ملک کو بنایا اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ایڈوکیشن میں زراعت کے اندر ہم نے بہت کام کیا اور میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں ہم نے کام کیا اور اس وقت جو ہے وہ ہمیں دو نمبر کا شہری ڈیکلیئر کر دیا گیا اس سسٹم نے ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم سے نکلیں اپنے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ آویر ہوں کہ ہمارا رائٹ ہے کیا آپ یقین کریں کہ پڑے لکھے لوگ جو ہیں ان کو بھی سیاست کی نوحہ نہیں پتا اور پھر خاص طور پر جو ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو سیاسی کیا اپنا مذہبی قیادت ہے ہمارے جو مذہبی رہنماء ہیں وہ دلچسپ بھی نہیں لیتے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی رہنماء شامل نہیں ہوں گے تو اس قوس کو ہم اچھی طرح سے مضبوط نہیں کر سکتے آپ دیکھیں کہ ہسٹری کے اندر ہے جب تک لوگ ایک ساتھ نہیں خاص کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں تاکہ ہم مل کے اس کام کو کریں ہمارے سیاست کو اصل میں گالی سمجھا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست جھوٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ خدمت ہے جب آپ دوسروں کے لیے نکلتے ہیں دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت کا کام ہے تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے اور میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا میرا یہ ایمان ہے کہ جب ہم کھڑے ہو جائیں تو خدا بھی ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کریں گے کوشش کریں گے کہ ہم اس سسٹم کے اندر آئیں اور اپنا موقف جو بیان کر سکیں جی جی یکوب صاحب ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ مذہبی جماعت جو مذہبی ہمارے لیڈرشپ ہے وہ خود تو سیاست کرتے ہیں خود تو سیاست کرتے ہیں لیکن سیاست دانوں کو مضبوط نہیں کرتے ان کو جو سیاست لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے بجائے کہ وہ چرچ سیاست کا ایک حساب بنتے ہیں اپنی ساری سیاست ساری انرجی ویسٹ کرتے ہیں انہیں سیاست لوگ جو سوچ بوج رکھتے ہیں ان کا سہادہ دیکھے ان کو مضبوط کر لانا چاہیے آج جو بات ایک اور یہ ہے امریکہ کے سیاہ فارم لوگوں کی مسائل دی گئی انہوں نے مسلسل جد جہد کی ایک قربانیا دی تا جا کے انہوں نے ایک مقام پایا اب بھی وہ نہیں کرتے میں امریکہ کا چکر بھی لگایا ہوا مارے ساتھ بھائی بھی امریکہ سے ہیں تو اب وہ کیا اور چاہتے ہیں وہ خدا ہی جانتا ہے لیکن اب حکومت ان کو رائٹس دیتی ہے وہ مجبور ہوگی اس طرح ہمیں بھی کرنا پڑے گا مسلسل جد جہد کرنی پڑے گی بغیار میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو سیاسی پارٹی ہے یہ ایک تحریک ہے اور میں اس کو تحریک کے طور پہ ساتھیوں کے ساتھ لے کے چلیں جب تک ہم اس کو تحریک نہیں بنائیں گے اس میں کامیابی ہم نہیں سمیٹ سکتے اور سیاسی سماجی جو نائنصافیاں ہیں اس کا مقابلہ کریں جی میں ایک اور بھی بات کرنا تو ہمارے پاس آنا وقت نہیں ہے تو ہمیں اپنے امیدوار ہر صورت امیدوار کھڑے کرنے ہیں ازاد امیدوار اپنے آپ کو منوانے کے لیے جی آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے امریکہ سے جو ہمارے دوست ہیں جی جی تینک یو بیری مچ آپ نے بڑی پیاری بات کی اور پھر موقع آپ نے دیا اور جیسے یعکوب صاحب نے بھی فرمایا تو ہمیں واقعی اپنے امیدوار کھڑے کرنے چاہیے اور اس بات پر بیلیو کرنا چاہیے کہ خدا ہمارا ہمارے ساتھ جی ناظرین بہت شکریہ ابھی ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ نے مدو کیا بہت شکریہ آپ کا بھی تو ناظرین ہمارے ساتھ آج منارٹی پیپل الائنز پاکستان تھی میں ایک بات ضرور کہوں گا سب سب کے لیے سب دوسرے لوگوں کے لیے بھی ان کے لیے بھی کہ جو زوم میٹنگوں میں مدود کرنے کی بجائے ہمیں فیزیکل طور پر مدان میں نکلنا پڑے گا میں بہت دیکھتا ہوں زوم میٹنگ دیکھتا ہوں گروپ دیکھتا ہوں لیکن وہ گروپ مدود ہوتے ہیں ہزاروں میں یا کچھ اتنے تو نہیں ہوتے لیکن ہمیں فیزیکل باہر نکلنا جدو جہد کرنے کے لیے ہم خیال ضرور وہاں ملتے ہیں لیکن وہ ہم خیال آگے نکلیں میسے لے کے نکلیں تو تب جا کے یہ پورا ہوگا تو بہت شکریہ دیکھنے والوں کا اور آپ سب کا نام بہنام عاصف نظری صاحب پھر یقوب شریف صاحب امریکہ سے ہمارے صاحب تھی پھر ہمارے ساتھ تھے یوسف غوری صاحب تھے بڑی موسیقی